بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرورام بصیرت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک اہم ترین عنوان کے ساتھ پھر میں حاضر خدمت ہوں گناہِ کبیرہ کیسے کہا جاتا ہے جو ہم سے سرسد ہوتے ہیں گناہِ کبیرہ کے مطالق علماء نے جو لکھا ہے وہ تین صورتیں ہیں گناہِ کبیرہ یا تو وہ ہیں جس کی ممامنیت دلیل قطع سے ثابت ہو یا جس پر شریعت نے کچھ سزا مقرر کی ہو یا جس سے دین کی توہین ہو ان تینوں کو سامنے رکھ کر ان میں سے اگر کوئی ایک بھی عمل سارزاد ہو جائے تو وہ گناہِ کبیرہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہِ کبیرہ کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریعت کرنا یہ گناہِ کبیرہ ہے کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے والی ذات کے ساتھ کسی کو شریعت کرنا یہ ظلم ہے پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا کہ حضور اس کے بعد گناہِ کبیرہ کونسا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے تو پھر صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اور کونسا گناہ کبیرہ ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے پڑوسے کی بیوی سے زنا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے یہ جتنی بھی گناہ کبیرہ ہیں بہت ساری کتابوں میں درج ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ہلاقتیں ہیں سکون کو برباد کرنے والے ہیں ان میں سے گناہ کبیرہ شراب پینا ہے اور جادو کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے نہ حق کسی مسلمان کو قتل کرنا کسی انسان کو قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے کسی انسان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے اگرچہ وہ انسان کسی مذہب سے ہو قرآن نے مسلمان کی بات نہیں کی بلکہ انسان کی بات کی اس پوری آیت میں یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا تو کوئی اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے اور اگر کسی نے کسی انسان کو بچایا ہے تو کوئی اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف سے مکہ کی جانب جا رہے تھے تو رستے میں ایک ٹی چوک تھا تو حضور علیہ السلام نے اس میں سے دو رستے بیعت اللہ شریف کو جاتے تھے حضور علیہ السلام نے اس رستے کا انتخاب فرمایا جو طویل تھا جس میں طول تھا تو قریب ورے رستے کو حضور نے انتخاب نہیں فرمایا صحابہ نیرز کی حضور ہمارے پاس پانے کم ہے کھانے کا راشن کم ہے تو آپ نے اس رستے کا انتخاب کیوں فرمایا جو ہمیں دور پڑتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو قریب والا رستہ ہے وہاں پر کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے میں نہیں چاہتا کہ ہمارے گروہ کی وجہ سے وہ ڈسٹرپ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی یہ فکر اگر ہمارے مزاج میں ہمارے کردار میں ہمارے معاشرے میں آجائے تو یقیناً احساس ہمدردی پھر دوبارے جنم لے جا سکتی ہے تو انسان کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے اسلام تو کسی جانور کے متعلق بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسے تکلیف دی جائے تو یہ انسان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے اسی طرح سود کھانا بھی گناہ کبیرہ ہے اور سود کھانا اتنا بڑا ظلم ہے کہ جو شخص سود کے اندر کے معاملات تیہ کرتا ہے لکھتا ہے یا لیتا ہے یا کھاتا ہے پڑتا ہے اس میں گواہی دیتا ہے یہ سارے لوگ یہ سارے اس گناہ میں شریک ہیں برابر ہیں تو سود کا کروبار کرنا اللہ سے جنگ کرنے کی متراتف ہے اسی طرح یتیم کا مال کھانا بھی گناہ کبیرہ ہے تو قرآن نے یتیم کے مال کھانے کے متعلق کہا کہ یہ مال بصورتِ رزق تم کھا رہے ہو یہ بصورتِ رزق نہیں بلکہ تم آ کے انگارے کھا رہے ہو چہاد کی دن پیٹ دے کر بھاگنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور پاک دامن عورتوں کے متعلق غلط گمان رکھنا اور ان پر تحمت لگانا تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے جھوٹی قسم کھانا بھی گناہ کبیرہ ہے ماں باپ کی نفرمانی بھی گناہ کبیرہ ہے یہ جتنے بھی گناہ میں نے بتا ہے ان سے ہم بچ سکتے ہیں اور یہ کبائر گناہ وہ ہیں جو ہمارے معاشرے اور ہماری اپنی جان ذات کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں آئیے ان گناہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ رستے سے کانٹا اٹھا دیں اس سے بہتر ہے کہ ممکن ہے وہ کانٹا اٹھانے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو تو شاید وہ کانٹا اٹھانا ہمارے بخشش کا ذریعہ بن جائے یہ چھوٹے چھوٹی نکیاں اور یہ بڑے بڑے گناہ ان سے بچنے کی کوشش کریں اللہ کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پر رحم و کرم فرمائے گا اور ہمیں عمل کی رہوں کا مسافر بنائے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ